ہر چہر سو ہے شہورا ہوا کادیان کا مسکن ہے جو کہ میں ہے دیئے آخر زمان کا ہر چہر سو ہے شہورا ہوا کادیان کا بہشتی مقبرہ سے ملحقہ باغ جو کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا آبائی باغ ہے جس کا حالیہ رقبہ تقریبا سترہ اکڑ ہے یہ باغ تاریخ احمدیت میں کافی اہمیت کا حامل ہے اس باغ کے احاطے میں کئی مقدس مقامات موجود ہیں سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اس باغ میں چہل قدمی کی غرض سے تشریف لاتے تھے موسمِ گرمہ، تاؤن اور زلازل کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے یہاں مع اہل خانہ و رفقہ رہائش اختیار فرمائی تھی اس باغ میں رہائش کے دوران سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو کئی کشوف اور الہامات بھی ہوئے ہیں اور یہ باغ سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے موجزات کا بھی گواہ ہے اور متلاشیان حق نے اس باغ میں شرفِ بیعت بھی حاصل کیا ہے سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اسی باغ کے اہاتے میں ایک چبوترہ بنوایا تھا جسے شاہنشین کہا جاتا ہے شاہنشین نہایت اہم اور مقدس تاریخی مقام ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام جب اپنے باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لاتے تو اس چبوترے پر تشریف فرما ہوتے طاعون کے ایام میں رہائش کے دوران اسی چبوترے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی اور مجالس علم و عرفان کا انعقاد ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام موسم کے مطابق حاضرین کی تازہ پھلوں سے زیافت بھی فرماتے تھے سن 1972 عیسوی میں اس جگہ ایک پختہ کمرہ بطور یادگار کے تعمیر کیا گیا تھا سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کی نشاندہی نشست کے ذریعہ مختص کی گئی تھی حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ارشاد کے مطابق سن 2015 عیسوی کے آغاز میں اس کمرے کی جگہ سنگ مرمر کی خوبصورت بارہ دری تعمیر کی گئی ہے جو زائرین کی توجہ کا مرکز ہے شاہ نشین سے باگ کے جنوبی طرف جو راستہ جاتا ہے اسی راستے پر ایک اور نہایت ہی اہم اور مقدس مقام موجود ہے جسے مکان حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یہ بہت بابرکت اور تاریخی مقام ہے سن انیس سو پانچ عیسوی کے زلزلے کے دنوں میں سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس باغ کے ایک حصے میں بعض کچھے مکانات اہلِ بیعت کے لئے تعمیر کروائے تھے اور بازخے میں لگوائے تھے تاکہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ باغ میں فروکش ہوا کریں تو انہیں اور دیگر مستورات کو اس مکان میں رہائش کی سہولت رہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ اس مکان میں رہائش اختیار کی ہے اور یہاں آپ علیہ السلام کو کئی الہامات بھی ہوئے ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا جسد اتھر آخری زیارت کے لئے مکان امہ جان رضی اللہ عنہ کے اسی کمرے میں رکھا گیا تھا لوگ مغربی دروازے سے گزر کر زیارت کرتے ہوئے مشرقی دروازے سے نکل جاتے تھے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کے دور مبارک میں اس مکان کو رینویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے اس مقام پر اشاق احمدیت برکت کی حصول کی غرص سے تشریف لاتے ہیں باغ بہشتی مقبرہ میں ہی وہ مقدس مقام بھی ہے جہاں ستائیس مئی انیس سو آٹھ عیسوی کو افراد جماعت نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس مقام کو مقام ظہور قدرت سانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی خدای وعدوں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کی ابتداء اسی جگہ سے ہوئی تھی جو انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی مقام ظہور قدرت سانیہ سے متصل ہی وہ مقدس و یادگاری مقام ہے جہاں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت خلیفہ المسیح الاول الحاج مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا کی گئی حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز کی منظوری سے مقام ظہور قدرت سانیہ پر جہاں پہلے ایک یادگاری چبوترا تھا وہاں ایک خوبصورت یادگار تعمیر کی گئی ہے جس میں سنگ مرمر پر نہائیت ہی خوبصورت گہرے نیلے رنگ کے پتھر سے آیت استخلاف خلافت کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان بشارت اور حضرت مسیح مود علیہ السلام کی خلافت احمدیہ کے متعلق پیش خبری کندہ کی گئی ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی مقدس جگہ بہشتی مقبرہ میں موجود ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام کو اپنی وفات سے پہلے ہی کشف میں ایک قبر دکھائی گئی جس کے مٹی چاندی کی طرح چمکتی تھی اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام کی وفات کے بعد معرخہ ستائیس مئی انیس سو آٹھ عیسوی شام چھے بجے اشاق احمدیت نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جسد اتھر کو بہشتی مقبرہ میں دفن کیا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی منظوری سے احاتہ خاص کے اطراف کی پرانی چار دیواری کی جگہ نئی چار دیواری تعمیر کی گئی اور مزار مبارک کے ارد گرد فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا عاشقان احمدیت مزار مبارک پر اپنے اقیدت کے اظہار کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل میں مسیح آخر الزمان کو سلام عرض کرتے ہیں اور غلبہ اسلام اور امن عالم کے لئے خدا تعالی کی حضور دعا کرتے ہیں ہر چار سو ہے شہورہ ہوا کا دیان کا مسکن ہے جو کہ میں ہے دیئے آخر زمان کا ہر چار سو ہے 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 موسیقی